اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب عید کے ایام قریب آنے لگے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ننے قدم مبارک لے کر اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے اور کہا امی جان سب بچے نئے کپڑے پہن رہے ہیں کیا ہم عید پر نئے کپڑے نہیں پہنیں گے جبکہ امام علیہ السلام اور فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور خود کے پاس کچھ بھی رکھا نہیں کرتے تھے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے رسوہ نہیں کرتا جب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ امی جان کیا ہمارے لیے کپڑے نہیں آئیں گے تو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں کو فرماتی ہیں اے میرے پیارے شہزادوں صبر کرو تمہارے کپڑے تمہارا درزی لے کر آ رہا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے لے کر امام فاطمت الزہرہ کے گھر تشریف لے آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے تو بڑے شہزادے امام حسن علیہ السلام نے کہا مجھے سبز رنگ پسند ہے اور چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام نے کہا ماں مجھے لال رنگ پسند ہے تو خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے درزی کو کہو وہ تمہاری پسند کے رنگ لے کر آئے گا وہ دونوں جنت کے سردار اپنی اپنی پسند حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسند کے رنگ کے کپڑے لے کر آتے ہیں جنت کے ہرے کپڑے کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں اور جنت کے لال کپڑے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں رات گزری اور سورج تلو ہوتا ہے دونوں شہزادے اپنے اپنے جنتی لباس پہن کر نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں شہزادے سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے نانا جان سے گلے مل کر عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نانا جان سب بچے اپنی اپنی سواریوں پر گھوم رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن حسین تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ میں تمہاری سواری بنتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے لگے لوگ دیکھتے تھے اور نظر جھکا کر سبحان اللہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ظلفیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیں اور بائیں ظلفیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیں کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے پیارے شہزادو تمہاری سواری کتنی پیاری ہے کتنی عظیم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں سبحان اللہ